آج توبہ کرنے میں کیوں تاخیر ہو جاتی ہے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے اس کی چار بڑی وجوہات ہیں آپ توجہ فرمائے اور یہ ساری شیطانی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ کوئی ایک دو ہوتے تو توبہ کرتا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بے شمار گناہ ہیں تو کس کس گناہ سے توبہ کرے گا گویا کہ تیرے لئے تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں کس کس گناہ سے توبہ کرے گا تو میرے بھائیو یہ شیطانی دھوکہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیا کریں اور اکٹے ایک ہی وقت میں سارے گناہوں سے توبہ کر لیا کریں اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک کے گناہ سے الگ الگ توبہ کرو نہیں وہ تو سارے گناہوں سے بندہ اکٹے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے وہ تو کہتے ہیں میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اگرچہ تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں اگرچہ تیرے گناہ زمین پہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں تیرے گناہ میرے رحم و کرم کی سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں آجا میرے در پہ توبہ کر لے میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا پھر اگر تو ایک بار توبہ کر لے اس کو توڑ دے پھر توبہ کر لے اس کو توڑ دے تو ہزار مرتبہ توبہ کر کے توڑ دے پھر بھی میرا در پہ تیرے لئے کھلا ہے آجا میرے در پہ توبہ کر لے میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا وہ تو ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک ایک گناہ کی الگ توبہ کرو بندہ سار الاس تغفر اللہ ربی من کل ذنبن کہہ دیا معاملہ ہی صاف ہوگی اور دوسرا خدشہ جو ہمارے دل میں شیطان ڈالتا وہ یہ کہ ابھی توبہ نہ کرو بعد میں توبہ کریں گے آج نہیں تو کل توبہ کریں گے کل نہیں تو پرسو توبہ کریں گے ابھی تو جوان ہوں ابھی تو بوڑا ہی نہیں ہوا بوڑا ہوں گا بال سفید ہوں گے پھر نیک بن جاؤں گا پھر توبہ کر لوں گا ایک اللہ والے نے فرمایا اے دوست توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری اکل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہم کہتے ہیں بوڑے ہوں گے تو توبہ کریں گے بال سفید ہوں گے تو توبہ کریں گے کیا جوانوں کو موت نہیں آتی کیا مرنے کے لیے بالوں کا سفید ہونا ضروری ہے کیا مرنے کے لیے بوڑا ہونا ضروری ہے نہیں میرے بھائی کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے جب ہم رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ میں بستر پہ لیٹ تو رہا ہوں اپنی مرضی سے شاید صبح مجھے اٹنا نصیب نہ ہو جائے شاید مجھے اٹنا نصیب نہ ہو جائے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں لاہور جاتے ہیں بیٹھ تو گئے لیکن یہ سوچا کریں کہ شاید یہ گاڑی منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے لہٰذا پھر ہمیں ہر لمحہ توبہ کرنی چاہیے توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے تیسری بات کبھی کبھار ہمارے دل میں یہ آتی ہے کہ میں نے گناہ کون سی کیے ہیں جس سے میں توبہ کروں لوگوں کو گناہ نظر ہی نہیں آتے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی سے ہم بات کرتے ہیں بھائی آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے سولو کر لیں اچھا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے چہرہ سنت سے خالی وزا قطعہ سنت سے خلاف کمانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے نگاہیں قابو میں نہیں ہے زبان کنٹرول میں نہیں ہے کانوں سے سننے میں کوئی فرق نہیں کرتے کھانے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے وہ وجود بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کی تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے اگر کبھی غلطی سے ہو چکا ہو تو اللہ معاف کر دے یعنی گناہ بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آتے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا گناہ معاف ہو گیا حالانکہ بھول جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا گناہ اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں اور جب قیامت کے دن اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا مجرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے وہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتون ولا قبیرتن اللہ احساہا یہ کیسی کتاب ہے نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے یہ وہ کتاب ہے جو سارے گناہوں کو محفوظ کر لیتی ہے اس میں کوئی گناہ غائب نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں گناہ نظر نہ بھی آئیں پھر بھی یہ کہہ دیا کریں کہ میں نے بہت سارے گناہ کیوں گے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ تو میں کر لوں گا لیکن مجھ سے دوبارہ پھر وہی گناہ ہوگا پھر توبہ کروں گا تو پھر وہی گناہ ہوگا تو پھر توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا توبہ میں صرف سمجھانے کیلئے عرض کرتا ہوں ایک آدمی شراب پیتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اگلے دن پھر شراب پیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر شراب پیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا جب بندہ بار بار توڑتا ہے جب تک گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں نے توبہ نہیں کرنی جب گناہ چھوڑ دوں گا پھر سچی توبہ کر لوں گا تو میرے بھائی یہ بھی کوئی شیطانی دھوکہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آج اگر گناہ ہو چکا ہے تو اس سے ہم توبہ کر لیں کل اگر پھر یہی گناہ ہوا تو کل ہم پھر توبہ کر لیں گے اس کو ایک مثال سے سمجھنے کہ ایک آدمی پورا دن مزدوری کرتا ہے اب شام کے وقت گھر آیا تو جسم کی اوپر مٹی کے میل جم چکی ہے گھر والوں نے کہا کہ نہا لو گرم پانی موجود ہے غسل کر لو صاف کپڑے پہن لو وہ کہتے ہیں میں نے کل پھر یہی کام کرنا ہے کل پھر میرا جسم میلہ ہوگا تو نہانے کا کیا فائدہ گھر والے کہیں گے کہ ابھی نہا لو کل دوبارہ جسم میلہ ہو جائے گا تو کل دوبارہ نہا لوگے ہر سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ آج یہ میلے کپڑے اتار دو نہا لو کل اگر دوبارہ کپڑے میلے ہوگئے کل دوبارہ بدل لوگے بلکل یہی مثال ہے ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کا حساب آج بے باگ کر لیں کل اگر بالفرد دوبارہ گناہ ہو گیا تو ہم پھر توبہ کر لیں گے پھر یہ حساب بے باگ کر لیں گے ہاں دنیا والوں کا معاملہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں وہ معاف کر لیتے ہیں اگر دوبارہ وہی غلطی کر لیتا ہے تو دنیا والے پھر بھی معاف کر لیتے ہیں اگر تیسری مرتبہ پھر وہی غلطی کر لے تو دنیا والے کہتے ہیں تو نے تو مزاق بنایا ہوا ہے بار بار غلطی کرتا ہے بار بار معافی مانگتا ہے یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے میرے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے وہ کبھی بھی کسی بندے کا دروازہ اس لئے بند نہیں کرتا کہ تو نے بار بار گناہ کیے ہے اس لئے مزید تیرے لئے توبہ کا دروازہ بند ہے نہیں بار بار بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طوبہ قبول کرتا ہے حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جب میں اشرفیہ کے بانے مبانے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس بندے نے دنیا میں مزاک بنایا ہوا تھا تو گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا مزاک بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا واقعی ایسا ہے فرشتے کہیں گے ہاں اللہ اعمال نامے میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے فرمائیں اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے پوری زندگی شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آیا یہ توبہ کرنے سے باز نہیں آیا وہ پھر گناہ کرواتا تھا یہ پھر توبہ کرتا تھا پوری زندگی اس نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے آج میں اس بندے کو استقامت والوں میں شامل کر دیتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے اس کو گرا دیا اب شیطان کے سامنے گرنا بورا نہیں ہوتا گر تو جاتا ہے بندہ ہر میدان میں شہ سوار گر جاتے ہیں لیکن گر کی بندہ پڑا رہے اور حمد ہی ہار بیٹے یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بندے کو دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے شیطان پھر گرا دے بندہ پھر کھڑا ہو جائے پھر مقابلہ کرے نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے یہ نفس کے ساتھ شیطان کے ساتھ پوری زندگی کا مقابلہ ہے کبھی وہ ہمیں دباتا ہے کبھی ہم اس کو دبائیں گے کبھی وہ گناہ کروا کے دباتا ہے ہم توبہ کر کے اس کو دبائیں گے شیطان کی ساری محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اکثر شیطان کے مقابلے میں ہار جاتا ہوں تو شیطان نے کہا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے مرزا غالد شیطان گزرا ہے بہت سارے اشعار اس کے شریعت اور سنت کے مزاج سے خالص ہٹ کے اور مخالف چنانچہ اس نے ایک شیر پڑا ہے کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی تو کسی اللہ والے نے بہت پیارا جواب دیا وہ فرماتے ہیں میں اسی مو سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا میں اسی مو سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناوں گا اپنی بگڑی کو یوں بناوں گا اپنے اللہ سے بندے نے کیا شرمانا ہے بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرمائے تو پھر تو شقاوت اور بدبختی کا مورد بن گیا شقاوت بدبختی اسی کا مقدر بن گئی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں شرمائے نہ عار محسوس نہ کریں بلکہ بار بار اپنے پیارے اللہ سے معافی مانگنے چاہیے موسیقی